موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹیلین بھاشا میں ٹماٹر کو کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹیلین میں ٹماٹر کو پوموڈورو کہتے ہیں لیکن جو بچے اس سال بورڈ کے اگزام دینے جا رہے ہیں انہیں یہ ماننا چاہیے کہ پوموڈورو صرف ایک ٹماٹر کو کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ پوموڈورو تقنیق سے اٹیلین فلوسپی کے حساب کو دیکھا جائے تو اب کوئی بھی بچہ اپنی پرکشاؤں میں فیل نہیں ہوگا صرف انہیں اپنے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے اور پوموڈورو تقنیق سے جسے حالی میں ٹائمس آف انڈیا سمو نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالا اسے سمجھنے کے ساتھ وہ اپنے کریئر کی نئی اونچائیاں بھی چھو سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پڑھائی کرنے والے بچے اور خاص طور سے جو بچے بورڈ کی پرکشائے دے رہے ہیں وہی نہیں بلکہ عام پہلی سے لے کر بانوی تک کے بچوں کو پوموڈورو تقنیق سے اگر پڑھا دیا جائے یا خود وہ بچے اپنے سکول کا کام اپنے سکول کی پڑھائی پوموڈورو کے جریعے کرنے لگے تو کیسے نہ وہ کیول سرو سریسٹ بن سکتے ہیں بلکہ دنیا میں اپنے کریئر کی نئی اونچائیاں بھی چھو سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے پوموڈورو تقنیق اس کا وقاس اس کا نام پوموڈورو کیوں پڑھا اور ساتھ ہی کچھ اور روچک باتیں بھی جو پڑھائی میں آپ کو نہ کیول مدد کریں گی بلکہ آپ کو بہتر اور شاندار شاتروں کے سوچی میں شامل بھی کریں گی میں رام کشو پارچا نئی دلی سے ڈف نیوز کے لیے گوھر سے دیکھا جائے تو پوموڈورو تقنیق اصل میں ایک سمیں پربندن پرنالی ہے جو ہمیں اپنے سمیں کے ساتھ سمیں کو نشید کرنے اور اپنے کام کو ایک نشید سمیں سیما کے بھیتر کرنے کے لیے پریوریت کرتی ہے اور پروت ساہید بھی کرتی ہے ہم سمیں کے ساتھ کتنا بھی سنگھرش کریں لیکن پوموڈورو تقنیق کی ویدھی سے آپ نہ کیول اپنے کام کی شمطہ کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اس چھوٹے سے پچیس سے تیس منٹ کے انترال میں ہم اگر پانچ منٹ کے لیے اپنے لیے کچھ بھی شرام کے پلڈ ڈھونڈ لیں تو مانا جاتا ہے کہ کسی بھی ویکتی کی کاریہ شمطہ کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور لگاتا وہ پچیس سے تیس منٹ سے زیادہ سمیں تک اپنا دھیان کسی ایک چیز پر کیندرت یعنی کونسنٹریٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ چاہیں تو پچیس تیس منٹ کے اس کاریہ کال میں یا کام کرنے کے پیریڈ میں اگر پانچ منٹ کا ہی بریک لے لیں تو ہم پھر سے ترو تاجہ ہو کر اگلے پچیس تیس منٹوں کے لیے کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں پومڈورو تقنیق سے کام کرنے کے مکھے چھے چرن مانے جاتے ہیں جنہیں ہم اگر اس طرح سے دیکھیں تو مانیں گے کہ آپ پہلے سے بہتر ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اپنی کاریہ شمطہ کے ساتھ نہ کیول یاد رکھنے کی آپ کی پرکریہ بڑھ رہی ہے بلکہ چیچوں پر کونسنٹریٹ کرنے کے طریقے میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے پومڈورو تقنیق سے کام کرنے کے لیے یا پھر اپنی پڑھائی میں اول آنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم اس وشے یا اس کام کو چن کر اس کی ایک لسٹ بنائیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پچیس منٹ کے لیے پومڈورو ٹائمر سمیہ سیٹ کریں پومڈورو بجنے تک کے کام کو ہم پوری اکاگرتہ اور امانداری سے کریں جب پومڈورو بجتا ہے تو ایک کاغذ پر چیک مارک ڈالیں یہی نہیں اس بیچ ایک چھوٹا تین سے پانچ منٹ کا بریک لیں اور پھر سے پوری اکاگرتہ کے ساتھ اسی کام کو دوبارہ کرنے لگیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہر چار پومڈوروز کے بعد ایک لمبا پندرے سے تیس منٹ کا بریک بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ بریک کے بعد اپنے چیک مارک کو شونے پر ریسٹ کریں اور پھر سے چرن ایک کی نئی شروعات کریں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پانچ منٹ کے بریک میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس پانچ منٹ کے بریک میں ہم اپنے لیے چائے کافی یا جوس بنا سکتے ہیں یا ہم ماں اور پتا جی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس پانچ منٹ میں وہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو ہی بنا دیں پری ماس پیشیوں کو سریچ کریں تھوڑی دیر ٹہلیں بریدنگ اکرسائز کریں پانچ منٹ کی تورت صفائی کریں اور اپنے لیے چاہیں تو ایک چھوٹا سا ناشتہ خود بنانے کی کوشش کریں جو بچے بورڈ کے اگزام میں بیٹھنے والے ہیں وہ دسویں اور بارویں کے بعد اس سے ناکیول سیلف ڈیپینڈ ہوں گے بلکہ اپنے کام میں ان کی سکشمتہ بھی بڑھ جائے گی سردیاں ہیں تو آپ باہر جا کر دو منٹ دھوپ سکیں اور پھر واپس آ کر اپنے کام پر بیٹھ جائیں کتابیں آپ کو کاٹتی نہیں کتابیں آپ کی دوست ہوتی ہیں اور ان کتابوں میں لکھے شبدوں کو یاد کرنا اس پانچ منٹ کے بریک سے آپ کے لیے ناکیول آسان ہو جائے گا بلکہ پرکشہ بھون تک پہنچنے کا سٹریس بھی بہت کم ہو جائے گا ایک اور بات اس بریک ٹائم میں ہم ان سبھی کاموں کے علاوہ اپنی پسند کا کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ ہمیں کاریے سے جڑا ہوا کوئی بھی کام اس بریک ٹائم میں نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کام کے بارے میں سوچنا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری شاری رکتی ویدھی اور ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی تیجی سے بڑھنے لگے گی پوموڈورو تکنیک کے فائدوں کے بارے میں کہا جائے تو اس تکنیک سے ہمیں بس پندرہ منٹ سے لے کر تیس منٹ کے انترال میں ہی ایک آگرطا کو اکھٹے کر کے پھر سے کام میں جھٹ جانا ہے جس سے ہماری ناکیوال کاریے شمتہ شدتہ ایکیوریسی اور کاریے کرنے کی اتفادکتہ بڑھ جاتی ہے بلکہ پانچ منٹ کے اس بریک کے چلتے ہم اپنے کام میں بور بھی نہیں ہوتے ناکیوال ہماری کام کرنے کی اچھا بڑھتی ہے بلکہ ہمارا تناؤ بھی بہت کم ہو جاتا ہے جو بچے اس وقت پری بورڈ سے اپنی پرکشائیں دے کر گھر لوٹے ہیں اور پندرہ دن کے ونٹر ویکیشن میں پھر سے آنے والے بورڈ کے تیاری میں جھٹنے والے ہیں وہ پوموڈورو تکنیک کا استعمال جرور کریں میں رام کشور پارچا نئی دلی سے ڈیف نیوز کے لیے